نبی بعدہ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا قومنا اننا سمعنا کتاباً انزل من بعد موسیٰ مصدقاً لما بین یدیه یهدی الى الحق و الى طریق مستقیم یا قومنا عجیب داعی اللہ و آمنوا به یغفر لکم من ظنوبکم و یجرکم من عذاب علیم و من لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض و لیس لہو من دونہی اولیاء اولائیک فی ضلال مبین انہوں نے کہا اے ہماری قوم ہم نے ایک کتاب سنی ہے جس کا نزول موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا اور وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو سیدھا بھی ہے اور حق بھی ہے اے ہماری قوم اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ وہ تمہارے گناہوں کو بخص دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلائے گا اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کرتا وہ اسے زمین میں آجز کرنے والا نہیں ہے اور اللہ کے سوا اس کی کوئی سر پرستی کرنے والا نہیں یہ لوگ دور کے بھٹکے ہوتے ہیں سامین یہ اماری سورہ آقاف کیا ہے مبارکہ 32 تک کی تلاوت و ترجمہ اس کی تفسیر کا کچھ حصہ رہ گیا تھا پہلے اس کی جانے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جنات کی دعوت کا تفصیلی ذکر جو ہے وہ چر رہا تھا ہمارا اس میں یہاں ایک بڑی اہم بات کہ ان تمام جنات نے یہ کہا کہ ہم نے ایک ایسی کتاب کو سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے حالانکہ انہیں وہاں پر انجیل پاک کا ذکر کرنا چاہیے تھا چونکہ قرآن پاک سے پہلے اب جو کتاب موجود تھی وہ تو بائبل تھی انجیل پاک تھی اب انہوں نے جس کتاب کا ذکر کیا وہ تورات شریف ہے تو اس کا جواب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ جتنے جنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آکے مسلمان ہوئے تھے یہ سارے کے سارے جنات ہیں یہ یہودی تھے عیسائی نہیں تھے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہودی آج بھی تورات کے علاوہ وہ بائبل کو تسلیم نہیں کرتے اور وہ انجیل کو نہیں مانتے یہودی آج بھی اور جتنے عیسائی ہیں وہ آج بھی تورات کو بھی مانتے ہیں اور انجیل پاک کو بھی مانتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا گیا تو انہیں بقائدہ طور پر یہ حکم فرمایا گیا کہ آپ تورات پر بھی عمل کریں اور تورات کے ساتھ آپ کو ہنجیل پاک بھی عطا فرمائی گئی تو اس بنیاد پر آج کا بھی جو عیسائی ہے وہ ہنجیل پاک کے ساتھ تورات کو بھی مانتا ہے اور اسے بھی کتابِ برحق مانتا ہے اس کے برخص یہودی جو ہیں وہ صرف تورات کو مانتے ہیں نہ وہ انجیل پاک کو مانتے ہیں اور نہ وہ قرآن پاک کو مانتے ہیں تو اس بنیاد پر یہ کہا گیا کہ یا قومنا انہا سمینا کتابا ننزلہ میں بعد موسیٰ وہ جنات کہنے لگے کہ ہم نے ایک ایسی کتاب کو سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے اور وہ کتاب کونسی ہے وہ قرآن پاک ہے مَعِنَ يَدَيْهِ جو تمہارے سامنے ہے يَحْدِي إِلَى الْحَقْدِ یہ ایک ایسی کتاب ہے قرآن پاک جو تمہیں حق کی راہ دکھاتی ہے تمہیں حق کی طرف لے جائے گی وَإِلَى طَرِيْكِ مُسْتَقِيمِ اور ایک تمہیں وہ راستہ دکھائے گی جو سیدھا راستہ تمہیں اللہ کی ذات تک پہنچا دے گا اب گویا قرآن کے بارے میں جنات کا نظریہ بھی یہ تھا اور وہ یہودی جنات جو بات میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ان کا نظریہ بھی یہ ہے کہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو اس وقت فی زمانہ جب اعلانِ نبوت ہو گیا جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا اب دنیا میں صرف ایک ہی کتاب ایسی ہے وہ قرآنِ پاک ہے جو تمہیں ہدایت بھی عطا فرمائے گی اور تمہیں صراطِ مستقیم بھی عطا فرما دیگی تو جب جنات جیسی مخلوق اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ کتابِ ہدایت بھی قرآنِ پاک ہے اور صراطِ مستقیم کا مستاق جس کی ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں ہر نماز کی ہر رکت میں دعا کرتے ہیں اہدن السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر قائم فرما سیدھی راہ پر چلا تو سیدھی راہ پر چلنا اور قائم رہنا قرآن نے سائے مبارکہ آقاف کیا مبارکہ تیس میں یہ بتا دیا کہ اگر تمہیں صراطِ مستقیم کی دعا پوری کروانی ہے اور اس پر قائم اور دائم رہنا ہے تو تمہیں اللہ کے پاک قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنا ہوگا پھر تمہیں ہدایت بھی نصیب ہو جائے گی اور تمہیں صراطِ مستقیم بھی نصیب ہو جائے گا اگر ارشاد فرمایا گیا آپ یا قومنا عزیب دائی اللہ اس کی کچھ تفسیر آپ نے سنی اس کی آگے مزید اور وضعات جو میں یہاں آج حدیثیں آپ کے ساتھ لکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں بخاری شریف میں جاتا ہی حدیثیں مبارکہ ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آرام فرما رہے تھے آپ سوئے ہوئے تھے تو آپ کے پاس فرشتے حاضر ہوئے ملائکہ حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ تم اس رسول کی مثال کیا سمجھتے ہو اس رسول کی مثال کیسی ہے تو ان میں سے کچھ فرشتوں نے کہا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سو رہے ہیں آرام فرما رہے ہیں تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ یہ رسول کی آنکھیں تو سوتی ہیں مگر اس کا دل جاگتا رہتا ہے اس کی آنکھیں تو سوتی ہیں مگر اس کا دل جاگتا رہتا ہے اسی ملعات پر بخاری شریف کی قردی سے پاکستر کہاں نے فرمایا فرمایا میری دونوں آنکھیں تو سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا میرا دل نہیں سوتا تو ان ملائکہ نے کہا یہ بخاری کی حدیث ہے دونوں تو اس فرشتے نے کہا کہ اچھا بتاؤ اس نبی کی اگر یہ سن رہے ہیں انہوں نے کہا جی بالکل سن رہے ہیں کیونکہ ان کا جو دل ہے وہ سوتا ہی نہیں ہے بس ان کی ظاہری آنکھیں ہیں جو سو جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ جاگ رہے ہوتے ہیں یہ سنتے بھی ہیں یہ پہچانتے بھی ہیں تو انہوں نے کہا پھر بتاؤ اس نبی کی مثال کیا ہے انہوں نے کہا اس نبی کی مثال اس ایک دعوت کرنے والے شہنشاہ کسی ہے کہ اس سردار کسی ہے کہ جو ایک دعوت پکاتا ہے اور ایک دعوت دینے والے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ لوگوں کو دعوت دو کہ میرے گھر میں دعوت ہے دسترخان ہے تو فرمایا جو دعوت قبول کرتا ہے وہ اس گھر میں آ جاتا ہے داخل ہو جاتا ہے اور اسے کھانا نصیب ہو جاتا ہے اور جو اس کی دعوت کو بھیجنے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرتا تو اسے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دی جاتی اور وہ اس کھانے اور رزق اور دسترخان سے محروم ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کی بلکل یہی مثال ہے اس کی جو دعوت دینے والا ہے مالک اور سردار اللہ کی ذات ہے اور دعوت دینے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ گھر جہاں پر دستر خان لگا ہے وہ جنت ہے فرمایا جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا وہ جنت میں آکے دستر خان سے رزق پا لے گا جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا وہ اس سے محنوم ہو کے جہنم میں چلا جائے گا تو لہٰذا دائی اللہ اللہ کی طرف بلانے والے جنار سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اس پر بیان بخاری کی اور بہت ساری روایات اور بھی ہیں کہ یہاں سے اس سے مراد اسلام ہے اور گھر سے مراد یہ اسلام کا قلعہ ہے اور اس سے اسلام کے قلعے پر چلنے والا پھر جنت کا مستعق ٹھہرے گا اور تمام حدیثوں کا جو مفہوم ایک جس بات پر مرکوز ہے وہ یہ ہے کہ دائی اللہ اللہ کو بلانے والے کون ہیں اللہ کی طرف بلانے والے کون ہیں وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور مقدسہ تو لہذا جس جس نے دائی اللہ اللہ کی طرف بلانے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سن لیا اور اس آواز پر اپنے آپ کو پیش کر دیا اور اس پر عمل کیا تو اس کو مبارک ہو کہ اسے اس گھر میں دعوت میں آنے کی اجازت اللہ عطا فرماتے گا اور وہ دعوت کیا ہے وہ جنت ہے اور جنت کا دسترخان ہے اور آگے جو آخری الفاظ ہیں وہ بڑے قابل توجہ ہیں وَمَلَّا جُجِبْدَائِ اللَّهِ جو اللہ کی طرف بلانے والے اللہ کی طرف صدا لگانے والے کی آواز کو نہیں سنتا فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا فرمایا یاد رکھو جب بھی تمہیں کوئی اللہ کی طرف پکارے اللہ کی طرف تمہیں آواز لگائے اپنی طرف وہ نہیں پکار رہا اللہ کی طرف تمہیں پکار رہا اور کہہ رہا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اے لوگو آجاؤ اللہ کی طرف آجاؤ قرآن کی طرف آجاؤ فرمانِ رحمان کی طرف جو تمہیں بولا رہا ہے اور تم نہیں آ رہے تو پھر یاد رکھنا کہ تمہارا اللہ کے ہاں پھر کوئی اس سے بچانے والا مددگار نہیں ہوگا صرف اللہ کی ذات پھر تمہیں اس جہنم میں اور عذاب میں ڈال دے گی جس کا تم سے پھر وعدہ کیا گیا اُلَائِكَ فِي دَلَالِ مُبِينَ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں گمراہی سے محفوظ رکھے راہِ ہدایت نصیب فرمائے اور ہر قسم کی برائی سے ہماری حفظ فرمائے اس کے بعد ایک بڑا خوبصورت آگے ایک موضوع اس پر کل بات کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ